موسیقی السلام علیکم میں ہوں فقر عالم ایک اور کپ براؤٹیو بائی تپال دانے دار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چائے جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت اہم مرکزی کردار ہے کیونکہ اس کردار کے اردگرد بہت سے رشتے ناتے دوستی یاریاں محبتیں عشق مبہہسے ڈیبیٹ سیاست کھیل سب کچھ گھومتا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بھی اپنے چائے کے کپ کے ساتھ کچھ اسی طرح کا سلسلہ شروع کریں تو میں نے کچھ مہمانوں کو دوستوں کو اپنے بلانا شروع کیا دعوت پہ چائے کی تو میں نے کہا کیوں نہ ایک اور کپ ہو جائے اور ایک اور دوست سے آپ لوگوں کی ملاقات کروائیں آج کا میرا جو دوست ہے بہت ہی خاص دوست ہے چونکہ چار سو چھائلیس انٹرنیشنل اپیرنسز ہیں ان کی کرکٹ کے حوالے سے گیارہ آزار آٹھ سو سے زیادہ انٹرنیشنل رنز ہیں دو سو سے زیادہ انٹرنیشنل وکٹس ہیں سوپر فٹ one of the fittest فیلڈرز one of the fittest runner between the wikٹس and finishes of the game میرا بہت ہی اچھا دوست I've got شویب ملک with me شویب السلام علیکم and welcome علیکم السلام کیسے ہیں آپ بلکل چائے بہت چائے دیں دھوے نکرنے میری چائے کے اندر سے ہم بھی جب گھر پہ ہوں میرے چائلہوڈ فرینڈز اگر میں سیالکوٹ میں ہوں وہ گھر پہ آتے ہیں اور ہماری روٹین کیا ہوتی ہے لڈو کھیلنا بہت بڑے ہو گئے لیکن روٹین وہی بچپن والی ہے لڈو کھیلنا چائے پینے اور یہ ہم نے جو مرضی ہو جائے even in covid times ہماری یہ سیم روٹین تھی they used to come home we used to play لڈو ساتھ میں چائے چائے ایک ایسی چیز ہے as you said کہ کوئی بھی موقع ہو چائے بہت ضروری ہے there is no question about that let's start on your journey میں نے آج اس لیے دعوت دی because میں میں تو جانتا ہی ہوں لیکن جو کچھ میں جانتا ہوں آپ کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ آج ہم پوری دنیا کے ساتھ ہم اس چائے کے کپ کے ساتھ شیئر کریں سب سے پہلے تو سیالکوٹ سے کہانی شروع ہوتی ہے ایک شویب ملک کی اپنا بچپن تو بتاو جیزا بچپن یہ تھا کہ پیدا میں سیالکوٹ میں ہوا اور پھر ہم لوگ سیالکوٹ سے موو ہوگے کراچی we lived in کراچی for about 10 years کیونکہ میرے جو فادر تھے اس وقت تارک روڈ ایک ایسی جگہ تھی جو کمرشل تھی اور وہاں پہ میرے فادر تھے ان کی شاپ تھی اور اور اس وقت سات آٹھ سال کا ہوں گا جب وکار بھائی وکار یونیس اور سلیم ملک یہ آئے میرے والد صاحب کی سپورٹ شاپ پہ اور میرے والد صاحب جو تھے ان کی بہت اچھی دوستی تھی کرنل زفری ایک ہوتے تھے وہ سٹیل میل کے انچارج تھے اس وقت سپورٹس کے بیک ان ایٹیز تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے ابو نے بات کی کہ وکار بھائی کے لیے کہ بہت اچھے پیس بولر ہیں یہ سارے ہیں ان فیکٹ جب ہم لوگ لاسٹ یر وہ کر رہے تھے دو پویلین تو وہاں پہ وکار بھائی سے یہ بات بھی ہوئی ہے انہی دیڈ مینشن دس پرٹیکلر تھنگ تو وہ میرے ایسے لیکن میرا کرکٹ سے لینا دینا کچھ نہیں تھا اس وقت تک میرے فادر کی سپورٹ شاپ تھی بٹ کرکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن حوکی سے بہت زیادہ تھا اچھا حوکی سے بہت زیادہ تھا جو ناسر علی کیپٹن بہت تائم رہے ہیں پاکستان حوکی ٹیم کے تو وہ سیالکورٹ سے جو ہماری بیس تھی وہ سیالکورٹ تھی سیالکورٹ سے بہت سارے حوکی کے پلیئز جو ہیں they played for پاکستان حوکی ٹیم اور وہ ایک کنیکشن تھا تو جب میں نے کھیلنا شروع کیا وہ جو بھی تھا فنوہ ایلیمنٹ لے لیں یا کوئی بھی آپ کیا کرتے ہیں فن کے لیے گیمز کھیلتے ہیں تو حوکی سے میں نے شروع کیا تھا اور جہاں ہماری جب ہم لوگ واپس بھی موگ ہوئے کراچی سے تو سیالکورٹ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ مرے کالیج جو ہے بہت پوپلر کالیج ہے وہاں پہ علامہ اقبال صاحب پڑے ہیں اور وہاں پہ یہ ساری سپورٹس ہوتی تھی اب تو بہت کم ہو گئی ہیں جب میں نے میرے پلینگ ڈیس تھے ہوتی تھی تو میرا جو شروع آتی وہ ہاکی سے تھی راغب کیسے ہوئے ہاکی کی طرف بس وہ بہت زیادہ ملنا جلنا تھا والد صاحب کا ہاکی کے پلیئرز کے ساتھ تو وہ چاہتے تھے اور میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ ایتھلیٹ میں بنوں وہ چاہے کسی بھی سپورٹ میں بنوں لیکن ایتھلیٹ بنوں اور میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو نہیں یہ پتا ہے کہ میرے والد صاحب کی دو شادییں تھی اور میرے جو ایک سٹیپ بردر ہیں وہ پاکستان کی ہاکی ٹیم میں رہ چکے ہوئے ہیں اس لئے میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میرا کوئی نہ کوئی بچہ سیکنڈ میریج میں سے بھی وہ سپورٹ کی طرف جائے اور کھلے that's amazing that is great and thank you for sharing that because I know کہ بڑی پرسنل چیزیں ہوتے ہیں کچھ ہوئے تو مجھے بتائیں آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں ہم لوگ جو سیکنڈ میریج ہے والد صاحب کے اس میں سے ہم لوگ پانچ بہن بھائی ہیں تین بہنیں ہیں تینوں بڑی ہیں چوتھا میرا نمبر ہے اور مجھ سے چھوٹا ایک بھائی ہے اور جو پہلے والی شادی ہے ماشاءاللہ ان میں سے کوئی ان کے چھ بچے ہیں ماشاءاللہ تو گیارہ بچے میں نے کہا والد صاحب اور کوئی کاملی سی لب جائے did you actually have that conversation یہ ہے because parents کے ساتھ دیکھیں فن والا element ضرور ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے اور فادر سے ویسی آپ کی دوستی ہوتی ہے اور اگر وہ دوستی والا element جو ہے وہ ایسا رلیشنشپ آپ کا develop ہو جائے اپنے فادر کے ساتھ تو نتھنگ لائک یہ ایک ایسا رشتہ ہے ماں باپ کا کہ اگر آپ فرینڈز بن جائے ان کے ساتھ تو اس سے بہترین رشتہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی چیز شیئر کر سکتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ اچھی ایڈوائز ملے گی وہاں سے that is amazing that is really great so ہاکی سے کرکٹ کی طرف transition کیسے وہاں سے یہاں کس طرح پوچیا اس میں یہاں کہ میری ارلی سکولنگ جو ہے وہ کراچی سے ہے پھر ہم جب واپس موو ہوئے تو جب سیالکون موو ہوئے تو پاکستان میں ہاں ایسا رسورسز نہیں تھے تو ہاں گورنمنٹ سکول اور میں گورنمنٹ سکول گیا تو میں ٹیپ ٹنیس بال سے ہے وہ بہت بڑی ہے ہمارے پاکستان میں نو ڈاؤ ہمارا نیشنل گیم جو ہے وہ ہاکی ہے بہت بہت بڑا ہے not جس پاکستان in the whole sub continent in fact the most watched sport in the world after soccer جو numbers ہیں تو چاہتے میرے والد صاحب ٹیپ ٹینس بال میں کھیلتا تھا ان دنوں میں فرایڈے کی کہ نہیں مطلب کھیل سکتا کہ نہیں تو انہوں نے دیکھا کہ میں پیس بولنگ کرتا تھا ٹیپ ٹیپ بال سے پیس بولنگ کرنی پہلے ہی آور کرنا اور اپنا بال لے کے جاتا تھا میری بال میرا بیٹ میں ہی پہلی ٹرن لوں گا بولنگ بیٹ تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ تھوڑا پیسی کلینک کیمپ لگا تھا جی بالکل بہت 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 اور اس میں عمران بھئی نے کیمپ لگوایا تھا اور اس میں انہوں نے وزیڈ بھی کیا اور دیکھ وز میرے فرس ٹائم میٹنگ دی گریٹ عمران ہان اور میری ان کے ساتھ پکچر بھی ہے میں آپ کو دھون کے ضرور شیئر کروں گا میں ضرور شیئر کروں گا تو وہ فرس ٹائم تھا ہارٹ بال کے ساتھ جتنا بھی وہ کیمپ لگا تھا اس میں میں کھیلا اور ای وز انٹرڈیوز ٹو عمران بھئی کہ یہ ٹیلنٹڈ بچہ ہے وہ جو بھی اس وقت تھوڑی بہت سکل تھی یا ٹیلنٹ تھا تو اس طرح میری کرکٹ شروع ہوئی جب وہاں ریکنیشن ملی جو ان کوچز نے بتایا تو میرے والد صاحب کو بہت اچھا لگا پھر یہ تھا کہ میری سب سے بڑی سسٹر ہیں وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میں سکول جاؤ اور سکول اف کورس وہ اپنی جگہ بلکل تھے یا آپ سٹڈیز چیوز کر سکتے تھے آپ سپورٹس کر سکتے تھے تو بس وہ اس طرف آیا اور یہ ہے کہ مارے بھی کھائی کس سے بڑی سسٹر سے کھائی مارے اب میں کسی بھی انٹرویو میں بولوں تو وہ مجھے یہ کہتی ہاں مجھے بدنام کرو بھائی آپ کو اس نے ٹک بھائی بھائی چھوٹا تھا اور والے صاحب چھوٹے بھائی کو آپ نے تو نہیں مارا بھی نہیں کبھی بھی نہیں وہ بھی غصے کا بڑھا تیزم میں رسک نہیں لے سکتا تو یہ ہے کہ ماروں سے ایک چیز ضرور اچھی ہوئی کہ یہ پتا تھا کہ بڑے کی عزت کرنی ہے بے شک چھوٹا بھی اس کی عزت کرنی ہے دل نہیں دکھانا ہے تو ماروں کے ڈیس 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 بھائی بھائی اگر اببو نے سکول کے بیگ میں یہ بولا ہے کہ اس میں بکس نہیں ہے اس میں کٹ پڑی ہوئی ہے شوز بلیک نہیں پہننے سپورٹس والے شوز پہن کے جاؤ اس گراؤن میں میچ ہے تو وہ پھر جھوٹ بولنا کہ نہیں آج میں گیا تھا سکول وہ ماسٹر جی نے بولا کہ یہ ہیرہ پھیری ہیں میرا قصور نہیں ہے والد صاحب 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 ملک یہ مزید بات کرتے ہیں مگر فلا لیتے ہیں ایک اور میں ضرور دینا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے والد صاحب جب مجھے مار پڑتی تھی پھر وہ بیچ میں نہیں آتے تھے پھر مجھے یہ سمجھ جائی کہ میرے والد صاحب وہ بھی میری طرح ڈرتے ہیں عورتوں کا حول تھگر اچھی بات ہے حواتین کا بڑا کردار ہوتا ہے پاکستان ہر ہاؤسولڈ کے اندر اور حواتین کی بات ہوئی ہے تو میں ضرور یہ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میری لیس ریسورس جو رن در ہاؤس تو میری جو دونوں بڑی بہنیں جب کرتی تھی اور انہوں نے گھر کے لئے بہت کیا اگر وہ نہیں ہوتی تو سلوٹ 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 بہت بہت دونیا دیکھ سکے تمام لوگ جو آپ دیکھ رہے بہت 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 سبق یہ جو اب جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ریلائیز کیا کتنی آپ کی بہنوں نے سیکرفائیز کیا یا اس وقت آپ ریلائیز ہوتا تھا یا نہیں لگتا تھا دیکھیں بینگ بچہ آپ کو ریلائیزیشن نہیں ہوتی ہے پھر جب آپ کو ایک سپوڑا ملتا ہے تو آپ سیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ ڈیفرنٹ لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کی فیملی سرکل کو دیکھتے ہیں پھر آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے پھر آپ ریکال جرنی جب آپ ریکال کرتے ہیں تو پھر آپ کو قدر سمجھ میں آتی آپ کے بارد صاحب مجھے یاد ہے 2006 میں آپ فیصل آب کی ٹیس مائچ میں تھے جب وہ انتقال کر گئے آپ کو خبر کیسے ملی تھی وہ ہوسپیڈلائٹس تھے اور انڈین ٹیم جو پاکستان آئی تھی اور لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں سیریز نہیں چھو کیونکہ وہ آپ کیونکہ آپ 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 پاکستان کے لئے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں سیریز نہیں مس کروں کیونکہ ہمیشہ سے ان کی خواہش تھی کہ میں پاکستان سے کھلوں اور انڈیا کے ساتھ ہم سب کو پتا ہے بہت بڑی جو ہے وہ سیریز ہوتی ہے اور میں فیصلہ باد میں چل رہا تھا اور اس سیریز میں میں از اوپنر کھیل رہا تھا تو میں رات کو سویا ہوں تو انزمام بھئی اور جو ہمارے مینجر تھے اسد مصطفیٰ اس ٹائم پہ انہوں نے ناک کیا راؤنڈ ٹو اے ایم اور گھر سے ان کو فون آیا تھا مجھے فون آیا تو انہوں نے کہ والد صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو آپ جو گاڑی ارینج ہو گئی آپ فیصلہ باد سے سیالکوٹ جائیں اور میں گیا سیالکوٹ میں تقریبا ٹو تھرٹی ٹھری اوکلوک میں نکلا فیصلہ باد سے رات کے اور میں پہنچا سیالکوٹ تو جب والد صاحب نے مجھے دیکھا سیالکوٹ کے سیالکوٹ ہسپیل میں جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کا فرسٹ ریاکشن was کہ why you here مطلب انہوں نے بولا بھی نہیں اور مطلب آنکھوں سے پتا چل گیا اور میں نے کہا well you are more important you are more important that but آنکھوں ہی آنکھوں سے آپ کو سمجھ میں آگئی شویب کے وہ اس بات سے خوش نہیں تھے کہ آپ اپنے سیریز چھوڑ کے ان کی عیادت کے لئے آئے آئے آہ 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 تو جب میں انہوں کو جواب دیا that you are more important آہ 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 اور یہ ایسا تیمی ہوتا ہے کہ آپ کے لئے ایسا تیمی ہوتا ہے تو جب میں ان سے مطلب وہ بات چل رہی تھی تو میں نے کہا نوہ you are more important تو انہوں نے کہا نوہ for me I want you to be there in Faislabad the team needs you تو خیر he convinced me جن کتم پہ گیا تھا انہی کتم پہ I went back to Faislabad تو میں جب پہنچا پھر اب میں I was just in the car دونوں طرف دہان تھا زیادہ والد صاحب کی طرف تھا اور پھر میں سویا ہوں شام کو پھر رات کو تقریباً around 3 o'clock میرا دروازہ روم کا نوک ہوئے اور اس میں پھر انزمام بھئی تھے اور مینیجر صاحب تھے انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے انہوں نے یہی کہا کہ Malik you have to go back your father's not well so پھر انہوں نے کہا کہ جی گاڑی arranged ہے آپ کے لئے آپ جائیں اور but I haven't been told کہ that he is no more he is no more تو جب میں آدھے راستے میں پہنچا تو میری سیسٹر نے مجھے فون کیا اور she broke the news and she said کہ مطلب اس کے آگے جو ہے he is no more but do you remember the last parting words آخری الفاظ کیا تھے بس وہ مجھے حسانی کی کوشش کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں آخری الفاظ کیا ہے کہ میں کسی دہا نہ واپس چل بڑی دل کی باتیں کیا ہے آپ نے میں لیکن کہ بتانきます آپ 3000 دور کا عاجے حارام مende آخری الفاظ کی مجھے مد اشغلہ پوچھی مجھے مد اشغلہ تو مجھے مد ارے مد ایک ایک پہنچتے ہیں اس سافر کے بارے میں بتائیں اب بازشاء مجھے对 جنت جو ہاو residual ڈسٹرک کی ٹیم بنتی تھی جو سیالکوٹ کی ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں اگر آپ اچھا پرفارم کرتے تھے تو آپ کو ڈیویزن کی ٹیم میں سلیکٹ کیا جاتا تھا بٹ میرا اچھا یہ ہو گیا گوڈ لک یہ ہو گئی کہ ایف پلیڈ انڈر فیفٹین ورل کاف اور جب مجھے گھر سے پرمیشن نہیں تھی کرکٹ کھیلنے کی میری سسٹر کی وجہ تھی اور وہ اپنی جگہ صحیح تھی والد صاحب اپنی جگہ صحیح تھی تو اس میں پھر ایک دن اس وقت صرف نیوز پیپرز آتے تھے اور نیوز پیپر میں ایک نیوز آئی کہ جی انڈر فیفٹین ورل کپ ہپننگ انگلینڈ اور اس کے ٹرائلز جو ہیں وہ آپ کو پہلے ڈسٹرک سے شروع ہوں گے پھر ڈیویزن پہ جائیں گے اور پھر جو سارے بچے آئیں گے پورے پاکستان سے ان کے مین ٹرائلز ہوں گے قدافی سٹیڈیم میں تو وہ نیوز لے کے نا میرے والد صاحب گھر آگئے تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے بولا کہ یہ نیوز پڑے میں نے کہا جی نیوز بعد میں پڑھا ہے پہلے میرے گھر والوں سے بات کرے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ٹرائلز دوں اور انہوں نے کہا اچھا بیٹا کرنا پڑے گا میں نے کہا جی تاکہ یہ ہے کہ اٹلیسٹ میں پوری مطلب زور لگا کے ٹرائلز دے سکوں میں یہ نہ اس سوچ میں نہ رکھوں کہ میں نے دونوں سائٹ کو خوش رکھنا ہے والد صاحب کے لیے میں ٹرائلز دینے چلے جاؤں اور دوسری سائٹ سے میں یہ سوچوں کہ یار میں ہاف ہارٹڈ نہیں کوئی چیز کرنا چاہتا تو انہوں نے بات کی تو میرے امی نے اور میری بہنوں نے یہی کہا کہ فرسٹ این لاسٹ اگر سلیکٹ ہوگے تو ٹھیک ہے نہیں ہوئے تو بس پھر جو ہے آپ کرکٹ جو ہے نا وہی فرائیڈ والے دن آپ ٹیپ ٹینس بال جو ہے وہ ناشتہ ناشتہ جو لگا کے ہم کھیلتے تھے بس وہی کھیل سکتے اس کے بعد کچھ نہیں کھیل سکتے اچھا ہے ٹرائلز دیتے دیتے ڈسٹرک سے شروعے ڈویزن پہ گئے ڈویزن پہ کیسے ٹرائلز دینے جاتے تھے کیونکہ پریکٹس کرنی پڑتی آپ کو اور پھر ٹرائلز دینے پڑتے ہیں تو پ ایسے نہیں تھے اچھی کنوینس میں جانے کے لیے تو بس جب تھوڑی سی چلتی تھی تو ہم پیچھے سے بھاگے سٹیرز پکڑ کے بس کے اوپر بیٹھے جاتے تھے تو اس طرح ہم ٹرائلز دینے پہنچتے تھے اور وہاں ٹرائلز دینے اسی طرح واپسی میں بھی اور اگر کسی دن بس نہیں ملی تو وہ پھر ترلے منتے ڈال کے نا ہم لوگ گھر پہنچتے ہوتے تھے کیونکہ گروپ تھا ہمارا بچوں گا تو اس طرح ہم لوگ پہنچتے تھے واپس خیر ٹرائلز دیتے 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 مین ٹرائلز آگئے کذافی سٹیڈیم میں اب کذافی سٹیڈیم میں ٹرائلز دینے ہیں لاہور میں پہلے تو کام چلا لیا بیٹھ خالی کسی سے لے لیا کوئی گلوز لے لیا چلا لیا کام کسی سے ٹراؤزر لے لیا تو اس طرح کر کے کام چلا لیا اب ٹرائلز تھے اب وہاں پہ سپائکس وغیرہ چاہیے تھے وہ کبھی پہنے نہیں تھے زندگی میں تو والد صاحب نے کسی کو ریکویسٹ کی انہوں نے سپائکس دیے جب انہوں نے سپائکس دیے تو یہاں پہ جو یہاں کا لیدر تھا وہ سارا پھٹا ہوا تھا اس کا تو وہ پرانے تھے اب والد صاحب نے کہا کہ بیٹا یہی ارینج ہو سکے ہیں میں نے کہا اببو اب کیسے دیں مطلب آگے سے تو پیر جو ہے اس نے مو باہر نکالا ہوا ہے انہوں نے کہا بیٹا ایک موچی ہے آپ کو باتا ہے موچی ہے ان کے پاس ہر چیز کا حل ہے تو وہ لے کے گئے انہوں نے لیدر کاٹا وائٹ کلر کا چپکایا سلائی کی لو جی سپائکس ریڈی ہو گئے اس طرح آپ جا کے ٹرائلز دیے کوئی آئیڈیا نہیں کیسے ٹرائلز دینے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں وہ جو ہوتا ہے نا پیور ٹیلنٹ وہ نکلا اس ٹائم پہ اور اس میں پھر یہ تھا کہ ٹرائلز دیے تو سلیکشن ہو گئی اور میں ستیل رمیمبر اس نے اسے دنے پہ پہ پہنچا ہے اور میرے لیے ایک دن جس دن فائنل ٹرائلز تھے میری ڈریم جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی وین ای صورت ایک ریٹ وسیم بھائی وسیم اکرم پاکستان کرکٹیم کی پریکٹس ہو رہی تھی ہمارے دوسری سائٹ پہ ٹرائلز ہو رہے تھے we were not allowed to even go near پاکستان کرکٹ ٹیم so ٹرائلز دیکھنا اب ہمارا بریک آیا آفٹرنون کا تو وسیم بھائی میری گود لکھ تھی وسیم بھائی وان سے نکلے ہیں گاڑی میں بیٹھنے لگے تو میں میں نے یوں دیکھا نا میں نے کچھ نہیں سوچا کون مجھے روکے کا کیا ہوگا i straight went up to him and i said وسیم بھائی اس وقت سیل فون کچھ بھی نہیں ہو جائے میں نے کہا وسیم بھائی مجھے آتوگراف چاہیے آپ کا پین مین میرے پاس تھا نہیں جوتے بڑی مشکل سے تو پین کہاں سے آنا ہے تو اب وسیم بھائی کا شکر اچھا موڈ تھا اس بھائی he wasn't a koda baba dot com نہیں نہیں جو بھی چھو بھی ہوتے ہیں نا رات لیکن وہ بھی ان کا قصور نہیں ہے وہ مارا شو بہت لمبا ہو جاتا ہے وہ جلدی سونے کی ان کی روٹین ہے تو thanks to him انہوں نے مطلب پین ارنج کیا انہوں نے میری ٹی شیٹ پہ مجھے آتوگراف دیا وہ میرے لیے مطلب سیلیکشن میری ہوتی نہ ہوتی لیکن وہ میری جو موٹیویشن تھی یا جن کو ہم لوگوں نے ہمیشہ ٹی وی پہ دیکھا تھا ان کو دیکھ کے جو ہے نا وہ بڑا وہ ہو گیا تو اب یہ جو میری کرکٹ پی آئی تک کیسے پہنچی اب سیلیکٹ ہو گئے سیلیکٹ ہو گئے اس ہی میں آناؤنسمنٹ ہوئی میں انڈر فیفٹین ورلڈ کپ کھیلنے گیا فرسٹ ٹائم انگلینڈ میں والڈان with that we're gonna take ایک اور بریک ایک اور کپ brought to you by تپال دانے دار میرے ساتھ شویب ملک شویب پہلی دفعہ سویمنگ پول دیکھا اپنے انگلینڈ میں پہلی دفعہ دیکھا یہ بھی بڑا ایکسپینینس ہے بہت اور پہلی دفعہ یہ بھی پڑا چلا سویمنگ آدھی نہیں یادی تھی وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں میں نے کیسے سیکھی اچھا خیر اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انڈر وارٹر بھی کچھ ہوتا ہے سویمن تو دور کی بات ہے انڈر وارٹر بھی کچھ ہوتا ہے اس وقت تو یہ بھی نہیں پتا تھا اور ہاں بس ایک چیز کا پتا تھا کہ پانی زیادہ میں آپ چلے جاؤ تو صرف آپ کو گوتے لگتے ہیں وہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا کہ انڈر وارٹر بھی آپ سویمنگ کر سکتے ہیں تو خیر وہاں پہ سیمی فائنل ہم لوگ جہاں جیتے پھر انڈیا کے ساتھ بڑا فیمس فائنل ہوا لارڈز میں خیر وہاں سے میں واپس آیا پرفارمنس بہت اچھی تھی تو میں آتے ہی انگلینڈ انڈر نائنٹین ٹیم آئی جب ہمارا انڈر فیفٹین ورلڈ کپ تھا وہ جولائے آگست میں تھا انہی منٹس میں تھا پھر اس کے بعد نیویمبر میں انڈر نائنٹین انگلینڈ کی ٹیم آئی جس کے انڈرو فلنٹ آف کیپٹن تھے اچھا تو انڈر فیفٹین ورلڈ کپ ایف پیٹ کپل آف مانس بیک اور پرفارمنس اچھی تھی تو اس میں سیلیکشن ہوگی انڈر نائنٹین میں میں انڈر فیفٹین جیسی دھا انڈر نائنٹین کھیلاؤں انڈر سکسٹین سیمنٹین سب بائی پاس کرے وہ کچھ نہیں جیسی دھا انڈر نائنٹین جیسی دھا انڈر نائنٹین اور حسن رضا بھی تھا حسن رضا بھی ہمارسان انڈر فیفٹین ورلڈ کپ میں تھا وہ بھی پاکستان انڈر نائنٹین وہ کھیلا پھر اس کے بعد جو ہے میں فرس کلاس کا میچ کھیلا تھا گجرہ والا سے دیویشنل سسٹم تھا اور پھر اس وقت ایڈ تو چوز بیتوین زیٹی بیل ایڈی بی پی جو اس پر دپارٹمنٹ بینکو پاکستان جی اور پی آئے پاکستان بلکل وہ بن گیا اور آپشن یہ تھا کہ ایڈر میں زیٹی بیل چوز کرتا وہاں سے مجھے آفرد فائف تھاؤنڈ روپیز سیلری ایک منتھ اوکی سیکنڈ آپشن تھا پی آئے کا اور آفرد فیفٹین ہنڈرڈ روپیز سیلری فور ایک منتھ تو اب ایڈ تو چوز اب مجھے گھر کا بھی دیکھنا تھا کہ گھر کیسے چل سکتا ہے بہنوں نے بڑا چلا لیا اب یہ بھی یہ تھا یہاں پہ کہ یار پانچ ہزار سے پھر بھی ہمارا چل سکتا تھا تین ہزار کا رینٹ ہوتا تھا ہمارے گھر کا جس میں ہم لوگ رہتے تھے مجھے چیدرہ یاد ہے اور کیونکہ جب سسٹر دیتی تھی والد صاحب کو یا امی کو کہ یہ رینٹ پے کر دیں تو پتا چل جاتا تھا تو اور اب یہ تھا کہ مجھے اس وقت میرے برادر ان لاؤ ہیں تینک یو ٹو ہم وہ بھی جو میری بیڈل والی سسٹر ہیں ان کے ہزبن ہے وہ his name is عمران تو انہوں نے مجھے ڈوائز دی انہوں نے کہا کہ اگر کرکٹ کھیلنی ہے تو پی آئیے میں جاؤ اور اگر صرف اپنے گھر کو چلانا ہے تو زیٹ ٹی بیل میں جاؤ تو انہوں نے ساتھ میں مجھے ایکسپلین بھی کیا کہ یہ وجوہات ہیں پی آئیے میں جاؤ گے وہاں پہ سارے گریٹس کھیلتے ہیں جس میں وسیم بھائی لوگ ہیں مہین بھائی یہ سب لوگ کھیلتے تھے اور زیٹ ٹی بیل میں ایسا نہیں تھا اس میں بھی بہت سارے گریٹس کھیلتے تھے بٹ انہوں نے کہا کہ یہاں تو میں آپورچنیٹی جلدی مل جائے گی اور اگر نہیں بھی ملے گی تو سیکھنے کا موقع بہت ملے گا ان کے ساتھ اور وہ ہی ہوا کہ میں پی آئیے جو ہے اس میں گیا اور مہین بھائی نے جو ہے وسیم بھائی کو بولا سکھلا ان بھائی انجھر تھے نائنٹین نائنٹینになئن میں بٹ جو فرم نائنٹی سکس ٹو نائنٹین نائن کا جو پیریٹ تھا اس میں میں انڈ نائنٹین ورلڈ کپ بھی کھیل سعود آفریقہ میں نائنٹین ایٹ اس میں میں نائنٹین ایٹ میں ورلڈ کپ بھی کھیلاؤ اور اس کے بیچ میں میں نے اے ٹیم کا ٹور بھی کیا نائنٹی سیون میں انگلینڈ کا پاکستان اے ٹیم کا جس میں محمد عسیم کیپٹن تھے بٹ اس ٹیم میں بہت بڑے بڑے نام تھے شوہ بختر عبدالرزاق عزر محمود علی نکوی علی حسین ریز بھی وہ ایک ٹیسٹ میچ بھی کھیلے تھے تو اس میں بہت سارے بڑے بڑے کرکٹرز جو ہیں جنہوں نے بعد میں ریپرزنٹ کیا پاکستان کو بہت اچھا اچھا کیا تو یہ میں سارے میں نے ٹورز اس کے بیچ میں کی دے بٹ 99 میں وہ جو مجھے ایڈوائیز ملی تھی میرے برادر ان لاؤ کی طرف سے کہ پی آئیے سے کھیلو سیکھنے کا موقع زیادہ ملے گا آپوچنٹی جلدی ملے گی تو جب میں ہمارا پی آئیے سے میں کھیل رہا تھا واسیم بھائی اور مہین بھائی یہ کورٹر فائنل کھیلنے آئے کراچی ڈیفنس ٹیڈیم میں تو میں نے ایک دوسرا بول کیا تو اس میں مہین بھائی نے سٹم کیا تو واسیم بھائی نے پوچھا وہ یا بچہ گون ہے تو پھر مہین بھائی نے بولا واسیم بھائی کو کہ یہ بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہے دوسرا بھی کرتا ہے سیکی بھائی انجرد ہے تو پھر واسیم بھائی نے کہا چھو سیمی فائنل بھی ہے اگر ہم پہنچتے ہیں پھر فائنل بھی اگر اس میں اچھا کرتا ہے تو پھر we'll take him تو اس طرح میرا پاکستان کرکٹ سے ڈیبیو that is amazing here's a quick question تو جب آپ کو واسیم اکرم پی آئے کی ٹی میں ملے تو کیا آپ نے ان کو یاد کر آیا کہ بھائی آپ نے ٹی شٹ سائن کی تھی میری did that conversation ever take place no no never it never took place does he remember that now i think i'll try to remind him let's try to remind him because this is going to be a fantastic thing i'll definitely remind him ایک زمانے میں پوری کرکٹ کی دنیا میں یہ بات ہوتی تھی کہ سکلین مشتاق کی replacement مل گئی ہے پاکستان کو a younger fitter سکلین مشتاق جو کہ fielding بھی بڑی زبردست کرتے ہیں بھاگتا بھی بڑا تیز ہے یہ باری بات ہوتی تھی اور آپ کا دوسرا جو تھا وہ بڑا زبردست تھا very effective دوسرا تھا and we all saw you as an offspin bowler right that's how we thought we said this is a great offspinner that we have but پھر ایک transition ہوئی بلے بازی کی طرف اور وہ بڑتی چلی گئی why did that happen were you not happy with just bowling offspin or you wanted to be a batsman yeah you wanted to be a complete all-rounder یہ کیا تھا سارا سلسلہ یہ transition جو ہے وہ لگتا ہے لوگوں کو کہ ہوئی ہے but نہیں ہوئی actual میں میں آپ کو بتاتا ہوں جب وہ پیپسی کلینک کیمپ لگا تھا تو اس میں میں مجھے جو introduce کروایا گیا تھا عمران بھائی کو وہ as a batter کروایا گیا تھا کہ بڑا skillful ہے but in batting تو اس میں وہ یہ تھا کہ last کے کچھ لوگ باری لیتے ہیں نا تو پھر جو ویسی کھڑے ہوتے ہیں پیچھے لائن میں بولنگ کر لو تو انہوں نے پوچھا مجھ سے میں نے کہا میں نے ایسی ہاتھ کھڑا کر دیا انہوں نے کہا کیا کرتے ہو میں نے کہا off spin کیونکہ کچھ نہیں آتا off spin ضرور آتی ہے تو میں نے کہا جی off spin تو وہاں سے وہ spin bowling بھی شروع ہو گئی لیکن جیسے میں نے بتایا کہ tape tennis ball میں تیز bowling کرتا تھا اور batting کرتا تھا تو batting ہمیشہ سے وہ تھی foundation میں تھی لیکن یہاں پہ جو batting کی طرف زیادہ transition کروائی وہ جوید بھائی نے کروائی جوید بھائی نے ہمارے شریلنکا کا tour تھا 2000 میں اور of course ٹیم بہت بڑی تھی تو میں میں زیادہ کھیلتا نہیں تھا کیونکہ گیارہ میں جگہ نہیں بنتی تھی بہت بڑے بڑے نام تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ تم کیا bowling کرتے رہتے ہو تم batting کیا کرو تو میں زیادہ ٹیلنٹ ہے batting کا تو تم کھولنگ کی طرف سے وہ زیادہ batting کی طرف لے آیا کیونکہ اتنے بڑے great نے کہہ دیا تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا تو وہ بس transition اس طرح ہوا اور آفٹر دیکھ transition وکار بھائی تینکیو وکار بھائی انہوں نے مجھے موقع دیا to bat at number 4 وہ بھی number 4 جو تھا the great انزمام بھائی's number کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں سب سے بڑا better آیا ہے جو match جتواتا ہے کسی بھی situation میں سے وہ the great انزمام بھائی ان سے بڑا better میں نہیں سمجھتا match winner کسی بھی situation میں سے تو وہ out of form تھے انہوں نے کہا وکار بھائی کو request کی کہ یار آج کے match میں میں open کرتا ہوں تو چار نمبر پہ کسی کو آنا تھا میں match کھیل ا انہوں نے کہا چلو اسی کو بھیج دو چار نمبر میں چار نمبر گیا اسکوڑا تو اس طرح جو ہے وہ شروع ہو پھر آپ نے پیری سنچری بنائی ویس انڈیز سنچری پھر وہ تیسرا match کھیلا تھا میں وہ اس طرح جب پاکستان سیریز جیتی ثری match سیریز جب وہ دو match جیتے تو مجھے چانس ملا کیونکہ بہت بڑے نام تھے کنسسٹن پرفورمر تھے سارے پھر جب نیو زیلند کی ٹیم پاکستان آئی رائی آفتر شارجر ٹور جہاں پہ ویس انڈیز کے ساتھ تھا تو ان فرس ٹو ڈی ملی اس طرح وہ groom کرتے تھے اپنے ینگ سٹرز سیریز جیتے تھے پھر ینگ سٹرز کو کھلاتے تھے گوہ ایک زمانہ تھا جب پاکستان کرکٹ ٹیم میں بہت بڑے بڑے سٹارز ہونے کے باوجود ینگ سٹرز کو روٹیشن میں لائی جاتا تھا تاکہ ان کو ایکسپوزر دیا جائے اور ان کو آگے کے لئے تیار کیا جائے بلکل ایسے ہی تھا وہ ایک چیز ہمیں ایپسن نظر آتی ہے آج کل کی پاکستان کی بلکل ہے انسیکیورٹی بہت ہی خیر بہت بہت ایک اور بریک بریک ایک اور کب بھائی تپال دانے دار شوہ ملک کے ساتھ ہمارا جو گفتو کا سلسل ہے آپ کی کہانی بڑی زبردست کہانی پوری بائی فلم چلائی جا سکتی ہے آپ نے کہا روٹیشن کی پالیسی ہوتی تھی زمانے میں اور اس روٹیشن پالیسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کو موقع ملا اور آپ آئے اور پھر آپ ایک ایک مشکل دور میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے آپ نے کپتانی سنبھالی آپ کو کپتان منایا گیا غالباً یونس خان نے جب انکار کر دیا آپ ٹیم کے اندر بہت زیادہ لڑکوں کے بیچ میں ایشوز تھے اور پاکستان ٹیم اور دوہزار ساتھ پہلا ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ ہوا ساؤت افریقہ میں آپ فائنل تک گئے بہت ہارٹ بریکنگ تھا بہت ہارٹ بریکنگ تھا آج تک میں میس بابای کو یہ ہی کہتا رہتا ہوں یار اینی روٹی کھا دی اینی جان سامنے چھکا مارنا سی بہت آسانی سے لگتا مارا بھی ہمیں اس سچویشن میں لے کے جانے والا بندہ بھی وہی تھا ورنہ ہم لوگ تو آؤٹ ہو گئے ہو گئے تو ہمیں اتنا کلوز لے کے بھی گئے جو بھی تھا ہم صرف لیپ شوٹ کی بات کرتے ہیں جس جگہ پہ وہ میچ کو لے کے گئے تھے ہمیں ضرور اس بندے کو ایک ینگ لڑکا ایک مچور ریسپونسیبیلٹیز ٹیم میں اتنے تنازیات اس کے باوجود آپ نے کپتانی کا رول سنبھالا آپ نے ٹیم کے اندر ایک انرجی بیو کی دوہزار ساتھ میں آپ کو کپتانی مری تھی دس سال بعد جب پاکستان ٹیم چیمپین سٹوفی کے لیے گئی اور کس چیز سے موٹیویٹ کر رہے تھے آپ سرفراز اور باقی سارے لڑکوں کو دیکھیں اس میں جو وہ پیپ ٹاک تھی اس میں یہ تھا کہ گصہ بھی تھا اور گصہ میں بھی پار تھا ٹیم کا لیکن میرا گصہ یہ تھا کہ ہم لوگ بہت زیادہ شیل میں کھیل رہے تھے اور ہمیں ability تھی اور ہے لیکن وہ شیل میں کھیل جو تھا کبھی کبھی آپ کو غیرت دلانے کے لئے اندر والے انسان کو پنچ مار نا پڑتا ہے ورڈ سے تو تھوڑا سا ایلیمنٹ تھا تھوڑا سا یہ تھا کہ ان کو ریمائنڈرز دیئے کہ ہم سارے میچ مینرز ہیں ان کو یہ چیز بتائی گئی اس ڈریسی روم میں یا اس پیپ ٹاک میں کہ اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس تو پلیٹفارم ہے تو پھر ہم کیوں نہ یہاں پہ اپنا بیسٹ دیں اور ٹھیک ہے ہم نے برا میچ کھیلا لیکن جتنا جلدی ہم اس سے نکلائیں گے اتنا ہم آگے جا سکتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ٹارنمنٹ سے باہر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ بڑا میچ ہوتا ہے بڑی اپرچنیٹی ہوتی ہے بٹ اٹس اوکے وی لوس تگیم وی گوٹ مووو آن بٹ فروم نو آن ورڈز وی سٹک ووڈ وی ہم اس کے باہر نہیں جائیں گے اور وہ فائدہ یہ ہوا کہ مطلب وہ ایسی تھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہمارا انڈیا سے فائنل میچ آیا فخر بھائی اللہ تعالی اس چیز کو جانتے ہیں کہ میرے ورڈز کا اس طرح میں ڈسکرائب کر سکتا ہوں یا کتنے لوگ چکا ہوا تھا کہ جو مرضی ہو جائے آج ہم ہارتے مدل میں چیز اور فخر بھائی یقین کرو کہ 337 against آر بولنگ اٹیک on that particular pitch جو oval کی pitch تھی انڈین بیٹنگ کے لیے ملائی تھے لیکن آمیر نے اوپر سے تین آؤٹ کی ہیں اس کے بعد کوئی نہیں ٹکا کوئی نہیں ٹکا ایک تو یہ کہ فٹنس کا جنون جو ہے آپ کے اندر یہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ تھا وہاں سے شروع ہوا یا یہ بالکل رائیٹ فوم بیگننگ آف کریئر نہیں تھا میرے فادر جو تھے وہ ایتھلیٹ تھے کبڈی پاکستان ٹیم سے انہوں نے ٹور کیا سنگپور مجھ سے پہلے کا تھا میرے پیدا ہونے اس سے پہلے کا تھا تو یہ جو میری بہنیں بڑی یا امی جب بات کرتے ہیں تو یہ چیز بتاتے ہیں بٹ میں نے ان کا ضرور جو بلیزر ہے جس پر سٹار بنا ہوتا ہے اور پاکستان لکھا ہے اور یہ ہے کہ فٹنس بہتر ہو سکتا تھا لیکن یہ فٹنس کا جو کریز ہے اور جو آپ نے کریئر اتنا لمبا مینٹین کیا اور آخری وقت تک بھی جو ہے ان فاکری وقت ہے آپ سیل انٹرنیشنل کرکتے ہیں انٹرنیشنل لیگ آپ سیل ایجیل فیلڈر جو نظر آتا ہے گراؤن کے در 2010 روح 2014 میں جو جو ایجیل پاکستان میں اینگلشنل کلچر دیکھا میں اینگلش کلچر دیکھا میں ساؤت آفرکان کلچر دیکھا کہ ان کے اتھلیٹس کیا کرتے ہیں سپیشلی کرکیٹرز اور ان فاکت ان کے دوسری سپورٹس والے اتھلیٹس وہ کس ٹریننگ ہر چیز نہیں ہے آپ کی رائٹ فوڈ انٹیک اور آپ کی سلیپ یہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کی فیزیکل فٹنس جتنا آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں اور میں ابھی بھی جو ہے میں ٹریننگ وہ کرتا ہوں جو ایک بیس سال کا لڑکا جس کو کرنی چاہیے اچھا شویب ایک ٹریویا ہے کچھ سوالات ہیں میں نے پوچھنے سارے سوال تو ہو گئے اب کچھ اور سوالات آپ سے میں کرنے لگوں پانچ پاکستانی بیٹرز پائی پاکستانی بیٹرز سکوڈ اسنشنی ان یور ڈیپیو ٹیسٹ ورسز بنگلہ دیش ان ٹو تھاوزن ون نیم دوز بیٹرز فیصل اکبال کو نکال کے باقی سب نے کیے تھے پانچ بیٹرز کا نام تھا چھے بیٹرز تھے فیصل اکبال کو نکال دے باقی جو پانچ کھیلے تھے نام اس میں سارے لوگ کھیل رہے تھے بڑے بڑے میں بتا رہتا ہوں بڑی کوئی عظیم پچ ہوگی بہت عظیم پچ تھی وسیم بھائی کا یہ کمبیک تھا یہ ٹیسٹ میچ ان سے طرح پوچھیں پھر آپ کو بتائیں گے اتنی بڑی بڑی دے گے دوسرا سوال you enjoyed batting against India in ODI's how many ODI hundreds did you score against India یہی تو پرابلم ہے جب آپ ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں نا تو پرسنل ریکارڈز نہیں آپ کو یاد رہتے ہیں بڑا دلیل سا جواب یہ ہے میں بتا ہوں چار yes چوکا well done بڑی who was your first ODI wicket پہلی ODI wicket کس کی لی تھی Campbell Sherwin Campbell of SND's Shah Jahundi Sundan Naanbe well done you have the fourth highest number of T20 international appearances in the world how many T20's have you played in your career so far international or overall international overall سارے سارے 510 ووو اور انٹرنیشنل پاکستان کیلی that's true though scotland in 2021 T20 world cup how many sixes did you hit in that innings oh man of course i scored 50 runs in 18 balls 5 6 not bad actually almost there who dismissed you in your in your debut T20i match back in 2006 steward broad absolutely well done best travel partner i don't need anybody because i sleep most of the time okay you're lucky you don't sleep on the house on the bus on the train on the bus 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 your future star in any field in any field my future star i look up to Vaseem but future star who will become a star in the future that's what you think that will become a future in any profession okay sorry well that's a great answer by the way and i'm still baffled by why would you give that answer but okay because you know it's in front of us every day we all laugh because of him my last question for you today you're traveling every time you're going to the world cup coverage for the world cup you're going to for the leagues you're going to for the whole two months you're going to you're going to you miss your son i miss him a lot and i make sure i video call him every day he'll be five inshallah on 30th october but it's very hard for him to sit at one place because it's a age when he's playing games i'm sure you know you know that but it's not because he's my son so i'm praising him but he's an intelligent kid he sits at one place but you make sure he's going to talk to him and he's going to stick around that conversation or stick around that topic so then he talks to you and he's going to so i had a word with him i had to explain him why baba is going to pakistan so my last question shwayd malik the father did the world he told you that you have no sport to play from the house he was going to shwayd malik to play cricket and then when he آخری سانسے لے رہے تھے تو اس وقت بھی shwayd malik کو مسکراتے وے کہا کہ نہیں تو جا اپنا میچ کھلنے کے لیے جا وہ shwayd malik جو اس نے اپنے باپ سے سب کچھ سیکھا وہ اپنے بیٹے کو سب سے زیادہ کس چیز کے اوپر پوش کرتا ہے never give up in life never give up in life never give up in life آپ ہر چیز اچیف کر سکتے ہیں اور honesty کے ساتھ with no shortcuts with no shortcuts amazing shwayd malik آپ کی زندگی میں نہ کوئی shortcut تھا نہ کوئی چیز آسان تھی لیکن آج آپ نے آپ کی کہانی تو ہے ہی ہے لیکن آج آپ نے بہت ساری باتوں میں ہم سب کا دل جیت لیا ہے میری نظر میں یہ ایک بہترین چائے کا گپ تھا جو میں نے کسی کے ساتھ شیئر کیا اور ایک اور کپ کے ساتھ موسیقی